لاہور میں خصوصی افراد ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج ہیا پنجاب اسمبلی تک جانے کی کوشش کی تو پولس سے ہاتھا پائی ہوئی مائرہ ہاشمی سے مزید بات کریں گے مائرہ بتائے گا صورتحال جب الکل ملازمتوں کے حصول کے لیے نبین افراد ایک مرتبہ پھر سے سراپا احتجاج ہے اس وقت میں لاہور پریس کلپ کے باہر موجود ہوں اس روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ جو کوٹا ہے ہمارا یہ اس وقت تین پرسنٹ ہے وہ بھی دو پرسنٹ تھا ہم نے پروٹیسٹ کر کے اس کو تین پرسنٹ کروایا تھا ابھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کوٹا کو تین پرسنٹ سے بڑھا کر چھے پرسنٹ کیا جائے اور جو ڈیسیبیلٹیز ہیں ان میں برابری کی بنیاد پر اس کوٹے کی تقسیم کی جائے یہ بتائے کہ آگ کے مذاکرات ہر بار انتظامیہ سے ہوتے ہیں لیکن وہ مذاکرات پائے تک مل تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں کیا وجہات ہے وہ اس لیے نہیں پہنچتے جو اوپر سی ایم صاحبہ ہیں یا جو کامے بالا ہیں ان کو اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے نیچے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو باخبر نہیں رکھتے یہ اتجاج اب کب تک جاری رہے گا ہمارا اتجاج ہماری مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا چونکہ اس بار ہم نے جو ہے وہ لاہور کی سرزمین پر اپنے قدم جو ہے وہ رکھ دی ہیں اور ہم نے یہ اید کر لیا ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں یہ ہمارا اتجاج پہلا اور آخری اتجاج ہوگا انشاءاللہ افراد کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اتجاج ہم لوگ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک یہ اتجاج اسی طرح جاری رہے گا شکریہ ہمارا حاشمی آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا